السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب کھیلی سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میز بن اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر ہوں کہ کیسے ہم پلاستک بیٹ بال کی فیکٹری لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ میرے سب نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ بیٹس ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بال بھی دکھاؤں گا یہ بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کی یہ فیکٹری ہے یہ مشین ہے جو کہ پلاستک کے بلے بناتی ہے اور مارکیٹ میں اس کو بیجتے ہیں کتنے کا بکتا ہے کتنا اس میں پرافٹ مارجن ہے کتنا اس فیکٹری کو لگانے میں خرچہ آتا ہے کتنا کمائے جا سکتا ہے کیا یہ جو کام ہے پاکستان کے شہر لاہور میں ہو رہا ہے کیا یہ کام پاکستان کے تمام شہروں میں کسی بھی صوبے میں کے پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں اور کراچی میں بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف لاہور میں ہو سکتا ہے تو تمام تر باتیں اس وزنس سے ریلیٹڈ جاننے کی بھائی سے کوشش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں دیکھیں جو لوگ چھوٹے لیول کا کام کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی ایماؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ نہ کمائے کروڑ پتی نہ ہو جائے چلو ایسا کہ کام کرے دو تین لاکھ سٹارٹ ہو اور ہم ریزنیبل ایک گھر کا سرکل جو ہے چلا سکے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ چھوٹے لیول کی فیکٹی ہے تھوڑے پیسوں سے شروع ہونے والا کام ہے اور ایک سے دو بندے اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو باقی تمام در باتیں بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جانتے ہیں جناب کیا حال چالے ہیں اللہ کا شکر آئی طبیعہ سے ٹھیک ہے جناب یہ بتائیں کہ کس چیز کی فیکٹری ہے آپ کی یہ سر بیٹ اور بال کی فیکٹری ہے کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں آپ تقریباً مزدوری کارا تھا بیس بائی سال سے اچھا اور اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنا سیٹپ لگاؤں ہوں اچھا یہ آپ لاہور میں کام کر رہے ہیں جی جی یہ بتائیں کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا آپ کو کہ یہ فیکٹری لگائیں آپ مزدوری سے تو اچھا ہے نا اپنا سیٹپ اچھا آپ نے خود سوچا تھا کہ یہ کریں اچھا اور میں نے میند کی تو میں نے لگا لی فیکٹری ماشاءاللہ زبادرز یہ بتائیں کہ یہ جو پلاسٹک کا بلہ ہے یہ والا بلہ وائٹ کلر کے بھی بنا رہے ہیں آپ ریٹ بھی بنا رہے ہیں یہ کس چیز سے بنتا ہے یہ پلاسکر سے بنتا ہے سر پلاسٹک پلاسٹک دانے سے بنتا ہے جی جی اس میں کوئی ملک کلر نکار سختے ہیں جی دکھائیں آپ کون سے دانہ ہے جو جس سے یہ بنتا ہے یہ دیکھیں جی یہ فوکس کرائیں جی ویورز کو یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا دانہ ہے جس سے یہ بیٹ بنایا جاتا ہے اور بھائی سے جاننے کے مزید کوشش کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں بھائی جن کہ یہ جو پلاسٹک کے بیٹ ہیں ٹوٹل آپ کتنے بنا لیتے ہیں خود بیجتے ہیں یا کوئی سیلمنٹ رکھا ہوا ہے سر خود ہی بیجتے ہیں یہ جو مشین ہے کتنا بناتی ہے کیا پروڈکشن ہے اس کی تقریبا یہ چھ سات سو آٹھ سو جتنا بنا گھنٹے میں آٹھ نو سو بن جاتا ہے بیج اچھا ایک بیگ جو راہ میٹریل کا ہے پلاسٹک دانے کا وہ کتنے کا آتا ہے کتنے کیجی کا ہوتا ہے تقریبا یہ پچیس کیجی کا ہوتا ہے اور یہ تقریبا چھ سات ہزار یا آٹھ ہزار کے قریب آجاتا ہے چھ سات ہزار کے چھ سات ہزار کے ایک بیگ آتا ہے پچیس کلو کا سر یہ بتائیں کہ پچیس کلو کا ایک بیگ آتا ہے ایک بیگ سے کتنے بال اور بیڈ بنائے جاتے ہیں تقریباً بیڈ بنتا ہے ایک بیگ میں پچیس کے جی میں تقریباً ڈائی سو پونے تین سو کے درمین جو بزن کا صاحب ہوتا ہے نا اس کا جتنا بزن ہوگا زہر سی بات ہے یہ بڑا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کافی لیندھ ہے تو ایک بیگ سے مطلب ڈائی سو بن جاتا ہے صحیح ہو گیا تو بال کتنی بنتی ہے بال تقریباً بن جاتی ہے دوزار تین ہزار اچھا بر بیگ میں صحیح ہو گیا جی سر یہ بتائیں کہ جب آپ مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں بیڈ کتنی کا بکتا ہے اور بال کتنی کی بکتی ہے سر بیڈ تو تقریباً تیتیس چوتیس روپے کا مجھے پڑتا ہے تیس سے پہنتی کے درمین مجھے پڑتا ہے جو خرچہ وغیرہ سرا کر کے اچھا اور تقریباً پچاس اکونجہ پچاس یا اٹھالی پچاس میں میں مارکیٹ میں دے دیتا ہوں بیٹ اور بال کتنی کی بکتی ہے بال تقریباً پانچ روپے شیر پہ کا مجھے پڑتا ہے تو دس باران روپے کا میں مارکیٹ سپلائی کا دے سا ہوں یہ بتائیں جب یہ آپ کام کر رہے تھے آپ نے دونوں مشینیں ایک ساتھ لگائی ہیں بیڈ وال کی یہ پہلے میں نے مشین خرید دی اور اس کے بعد یہ میں نے ڈائی بنوائی جو چھوٹا موٹا اس کا وہ میں نے سارا کیا تو میں نے سوچا کہ تقریباً میں مارکیٹ میں جب جاتا تھا مجھے کہتے ہیں آپ اکیلے بیٹ دیتے ہو تو بال بھی ساتھ ہو تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں نہ ہو تو اس مشین کی وجہ سے یہ جتنی بھی اس کی کمائی تھی کچھ میں نے اپنے گھر کے لیے استعمال کر دیتا کچھ میں نے جمع کی اور اس سے یہ مشین میں نے خرید دی یہ پلاسٹیک کی بال بناتے ہیں ابھی یہ بال والی مشین ہے سائز میں تو بال کی مشین چھوٹی ہے اور بیڈ والی بڑی مشین صحیح ہو گیا اچھا ایک دن میں آپ بتا رہے تھے کتنی پروڈکشن ہے اس کی بارہ گھنٹے کی تقریباً سات سو سے آٹھ سو کے درمیان ہے یہ خود چلاتے ہیں آپ اس کو جی خود چلاتا ہوں میں ورکر کیوں نہیں رکھے ہوئے سر میں نے خود مزدوری کیا ہے اچھا دیس باری سال سے صحیح تو مزدوری سے کچھ نہیں بنتا تھا یہ میں نے سیٹ اپ سو چار میں نے بنایا اور میں نے لگایا تو مجھے پتا چلا صحیح یہ تقریباً چار ہزار تیس سو چار ہزار میرا روز بنتا ہے اچھا بچت ہو جاتی ہے بچت ہو جاتی ہے خرچے نکال کے خرچے نکال کے کیا بات ہے سر یہ بتائیں کہ مہانہ کی بنیاد پر اچھا یہ سنگل فیس ہے تھری فیس ہے سر یہ تھری فیس ہے اچھا اس سے سنگل فیس بھی ہم چلا سکتے ہیں اچھا سنگل فیس بھی جی جی کہ سنگل فیس بھی چلانے سے بجلی کا بل زیادہ تو نہیں آ جائے گا نہیں سر آپ کا بجلی کا بل تھری فیس کے حساب سے کتنا رہتا ہے تقریباً چھے سے سات ہزار میرا آتا ہے اچھا بل بجلی کا اچھا صحیح ہو گیا اچھا آپ نے جو دو مشینیں لگائی ہوئے بیٹ اور بال کی جو بیٹ بناتی ہے یہ کتنا کمال لیتی ہے اور جو بال بناتی ہے وہ کتنا کمال لیتی ہے یہ سر پینتی سو سے چار ہزار یہ کمال لیتی ہے اور دو سے ڈائی زار وہ الحمدللہ کمال لیتی ہے اچھا ماشاءاللہ ویری گوڑ بہت اچھے اب یہ بتائیں کہ تقریباً یہ مشینری یہ سیٹ اپ ٹوٹل راہ بیٹیر کے ساتھ کتنے کا بن جاتا ہے تقریباً سوہ دو ڈائی کے قریب یہ بن جاتا ہے صحیح ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کی انکم کتنی رہتے ہیں کتنا کمال لیتے ہیں ماہ نہ تقریباً یہ میں نے اسراب لگایا اپنا نبے سے چندوے دار لاکھ کے اوبر بھی گیا لاکھ کے نیشے بھی ہیں کیا یہ کام لہور کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی شہر لائک سندھ ہے سندھ کہتا ہوں یہ تو صوبہ ہے کراچی ہو گیا ہمارا ملتان شہر ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا گجنوالا ہو گیا سیال کونٹ اور بھی شہر ہیں کے پی کے بھی ہو گیا جیسے کہ ہمارا صوبہ ہے یہ بتائیں کہ کیا یہ کام وہاں بھی ہو سکتا ہے جی الحمدللہ ہو سکتا ہے سر جہاں جہاں بچے ہیں وہاں یہ بیٹ کا سائٹ اپ چل سکتا ہے بچوں نے تو بیٹ بال کے ساتھ کھیلنا ہے ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ نوے آزار لاکھ روپے کمار ہیں مہانہ ہر بندہ اس طرح کی ہر بندے کی ابلیٹی نہیں ہوتی چیزیں بنانا بہت آسان ہوتی بیچنا اس سے زیادہ مشکل ہے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا تو تھوڑی سی مارکیٹنگ سکل لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں آپ سے کہ جب بیچنے گئے تھے تو کیسے بیچا تھا جب میں گیا تھا مارکیٹ تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار آپ دو ہمیں تو میں نے دیئے کچھ اچھے لوگ تھے کچھ برے لوگ تھے جو برے تھے میں نے چھوڑ دیئے جو اچھے لوگ ان کو دے رہا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بزار میں دیتا ہونا مال تو کبھی ادھار بھی ہوتا ہے وہ آئی دیا تو کل مجھے مل بھی جاتا ہے یہ بھی بہت زبرداد دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ کے یہ کام ادھار پہ بھی چلتا ہے اور کیش پہ بھی ہے مطلب سب لوگ کیش پہ لینے والے نہیں بیٹھے اچھا ادھار تقریباً کتنا ہو جاتا ہے ادھار کتنے لوگ ہیں کوئی تقریباً ہے کوئی آٹھ سے دس میرے میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں آئی مال دے دو تو کل یا پرسوں آپ لے سکتے ہیں یا چار پان دن کے بعد پیمنٹ مل جاتی ہے خواہ تو نہیں جاتے ہیں وہ ہفتے کے اندر اندر تقریبے مجھے کلیر کا دیتے ہیں پھر آگے اس سے مال دیتے ہیں اچھا مال نہیں دیتے ہیں اچھا مطلب بل ٹو بل چل رہے ہیں ایک کلیر کرو پھر دوسرا اٹھاؤ بہت اچھا اچھا اس کام کو شروع کرنے کے لیے کیا کوئی بندہ اس کو تجربہ لینا چاہیے کچھ سیکھنا چاہیے کہ یار کیسے کیا جائے ہم سکھائیں گے کوئی بھی بندہ چل کے آئے کتنے دن تک کا تجربہ ہونا چاہیے اس کام کو چلانے کیا یہ تقریباً دو تین دن چار دن ایک ہفتے کا تجربہ تو ہونا چاہیے لازمی دیکھیں ایک چیز کی ہو نوئی نہیں ہے اس کو شروع کر لیں تو نقصان نہیں آ جائے نقصان آئے گا کیوں نہیں آئے گا یہ بتائیں بھائی جن اس کے نقصان کے چانسز ہیں کوئی نقصان کے نہیں صرف دو دن میرے ساتھ رہیں دو دن کے اندر انشاءاللہ ٹرین کروں گا کیا بات ہے ماشاءاللہ تو آپ ان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر چل رہا ہوگا سکرین پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے سکھائیں گے بھی سی تو یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی سے بھی سیکھیں آپ خود بھی سمجھیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اصدباس ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہے گا یار یہ فیکٹی لگائیں یا یہ بھائی سے آپ کہہ رہے گے یہ فیکٹی اتنے سے لگ سکتی ہے جتنی ایبیلیٹی اس کی اندر ہے وہ صلاحیت جو اس کی اندر ہے وہ اب ہر کسی کے اندر نہیں ہے وہ صلاحیت ہمیں پیدا کرنے کہ ہمیں کام کرنا کیسے ہم نے اپنا مال بنا دیکھیں جب تک ہمیں مارکیٹنگ کی ہو نو کا پتہ نہیں چلے گا ہم اپنا کوئی بھی مال بنا کے بیچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا مارکیٹنگ کے جو پوائنٹس ہیں جو ٹولز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں بینہ تجربے کے کبھی بھی کوئی کام سٹارٹ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو نقصان کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں جو مثال کے طور پر ویڈیوز بن رہی ہیں کافی ساری انٹرنیٹ پر وائرل ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹری لگائیں وہ فیکٹری لگائیں تو یہ بتائیں کہ آپ کا مائنڈ کیا کام کرتا ہے میں مثال کے طور پر اگر کچھ بھی چیز اٹھا کے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے کھڑا ہو جاؤں تو آپ لے لیں گے کیا آپ سوچیں گے نہیں تو اسی اسی وجہ سے میں بار بار ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہر کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی مارکیٹنگ ویلیو چیک کرنی چاہیے اس کا تجربہ لینا چاہیے کہ یار یہ جو کام میں کر رہا ہوں کہیں نقصان کی طرف تو نہیں لے جائے گا کیونکہ فیکٹیاں لگانا مشینے مشین سے پروڈکشن کرنا بہت آسان ہے جو کہ بیچنا ہے وہ بہت مشکل ہے تو ہر کام کے لیے تجربہ لیں ٹریننگ لیں پھر جا کے اس کو سٹارٹ کریں کوئی بھی ویڈیو کے اندر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز لے لیں تو آپ وہ چیز لے لیں گے کیا کچھ بھی نہیں سوچیں گے یہ میں نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو میرا تجربہ تو ہونا چاہیے نا بغیر تجربے کے کبھی بھی کوئی کام سٹارٹ نہ کریں لاس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پیپر پلیٹ کا کام کر رہے تھے تو اس میں لوگ کافی سارے کمنٹس آئے ہیں مجھے کہا کہ اصد بھائی ہم یہ فیکٹری لگا لیں میں سب کو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ کا تجربہ ہے کیا آپ نے کبھی کہیں سے کام سکھا ہے جب آپ کام کو جانتے ہی نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے تو ایسے کود پڑھنا کہ میں یہ مشین لے لوں اور کام سٹارٹ کروں یہ آپ کے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے تو ہر کام کے لئے تجربہ لیں اور پھر اس کو جا کے سٹارٹ کریں رائٹ وے یہ ہے اور اس سے پہلے تجربے سے بھی پہلے مارکیٹنگ ویلیو چیک کریں کہ پاکستان میں یہ کام جو ہے چل سکتا یا نہیں کیونکہ جو صلاحیت اس بھائی کے اندر ہے وہ ہر بندے کے اندر نہیں ہے ہر بندہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو فری ٹریننگ دیں گے سکھائیں گے سمجھائیں گے مشین جلانی کیسے ہے مارکیٹنگ میں بیچنی کیسے ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بھائی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے پلاسٹک بیٹ بال کی فیکٹری کے حوالے سے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائی پہ ویڈیو کو لائے کو شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو سے تب تک لئے اللہ حافظ اسلام علیکم